بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں گورمنٹ پنجاب کی طرف سے جاب آئی ہوئے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا باج کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے دوستو فرسٹ آف آل جی آئی ایس اپیش لسٹ کی جاب ہے اس میں اٹرہ سکیل ہے اس کا اور نمبر اپ پوسٹ ون ہے اور کوالیفیکیشن جو ہے آپ کے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ وی ان کے ساتھ اور ایکسپیرنس جو ہے دو سال کا ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے اور ایج لیمیٹ جو ہے آپ کے چالیس یار ہونی چاہیے نیکسٹ دوسرے نمبر پہ جو جاب ہے اسسسٹنٹ سیل سروے ریسرچ افیسر کی جاب ہے اس کا سترہ سکیل ہے تین پوسٹ ہیں اس کی اور بی اے سی آنر میں آپ کی ڈگری اگریکلچر میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور سیکنڈ ایویان والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور سائل سائنس فرام یونسٹی ریکرگنائز ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے ایج لیمیٹ جو ہے بائیس سے پینتیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے اور اس میں ایکسپیرنس ریکوئر نہیں ہے اور نیکسٹ اس کی دوستو انسٹرکشن دیکھ لینے آپ نے کہ انسٹرکشن میں کیا کر رہا ہے اس میں جو ہے اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ بائیس دسمبر دوہزار بائیس ہے اس میں دوستو دو طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا فارم ڈالنوڈ کر کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو اپلائی کرنے کا دونوں طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے www.jabs.pnjab.gov.pk اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پنجاب جابز آن لائن کی ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ جو آپشن دیا ہوا ہے ریجسٹر کا آپ نے یہاں پر سب سے پہلے ریجسٹر کر لینا ہے یہاں پر ای میل اڈریس لکھنا ہے پاسفار لکھنا ہے کنفرم پاسفار لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ ساتھ میں دیکھنا ہے لاغ ان کا اپشن دیا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ای میل اڈریس پاسفار دینا ہے اور آئی ایم نار ریبورٹ پر کلک کر گیا آپ نے لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں آنے کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے یہ پروفائل بیلڈر کا اپشن دیا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہ نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں آنے کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر پرسنل انفارمیشن دینی ہے آپ نے یہاں پر فرسٹ نیم لکھنا ہے لاسٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آ بارتھ لکھنی ہے یہاں پر اور ایج لکھنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے اس کے بعد جنڈر سے لکھنا ہے کہ میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد ماریٹر سٹیٹس لکھنا ہے کہ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہیں اگر شادی شدہ ہیں تو حس بین نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد فادر نیم لکھنا ہے اور ریلی جن مذہب لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لین لائن نمبر لکھنا ہے یعنی کہ گھر کا نمبر کوئی ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پوسٹ آل اڈریس لکھنا ہے پوسٹال اڈریس میں آپ نے ڈاگ کا پتہ لکھنا ہے اس کے بعد ڈومی سیل لکھنا ہے ڈومی سیل آپ کا کہاں کا ہے کس شہر کا ہے وہ یہاں سے کس ڈسٹرک ہے وہ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ریزیڈنشال کنٹری لکھنا ہے کہ آپ کا کنٹری کونس ہے ملک کونس ہے اس کے بعد ریزیڈنشال سیٹی لکھنا ہے کہ آپ کا شہر کونس ہے اس کے بعد نیشنیلٹی لکھنا ہے نیشنیلٹی میں اپنے جو ہے ملک کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ اپنا لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ آئی ڈی کارڈ ایکسپیری ڈیٹ لکھنی ہے کہ آئی ڈی کارڈ کی ایکسپیری ڈیٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے حافظ قرآن آئے تو یس وغیر نہ نو کی آپشن پہ کلیک کر دینا ہے اس کے بعد ایکس سرویسمن افیشل یعنی کہ اگر آپ ایکس یعنی کہ کوئی جاب کرتے رہے ہیں تو ایکس ہو چکے ہیں تو آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں وغیر نہ نو ہی رہنے دیں اس کے بعد آئی ڈیو ایک گورمنٹ افیشل یعنی کہ آپ گورمنٹ افیشل پہلے کام کرتے رہیں تو یس وڈبے پہ کلیک کر دینا ہے وغیر نہ اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آئی ڈیسیبل اگر ڈیسیبل ہیں تو دبے پہ کلیک کر دینا ہے وغیر نہ اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آئی ڈیو گورمنٹ سروینٹ سان ڈاٹر یعنی کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی یا گروننٹ سرونٹ ہیں تو آپ یس کر دیں اس کو کلیک کر دینا ہے وگر نہ اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ابجیکٹیو مقصد کیا ہے یہاں پر اپلائی کرنے کا وہ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں تھوڑا بہت اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب سیو کی اپشن پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے جو نیکسٹ جو کٹیگریہ وہ آ جائے گی یعنی کہ ایکسپیرنس آ جائے گا یہاں پر جو ہے ایکسپیرنس میں آپ نے جو ہے یہاں پر ایکسپیرنس لکھنا ہے کہ آپ کو کتنا ایکسپیرنس ہے سٹارڈیٹ انڈیٹ سارا کچھ آپ نے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ پر کلیک کر دینا ہے ایڈ پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ پر کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اکیڈمی کہ انفارمیشن آ جائے گی یہاں پر اپنے اکیڈمنٹ کے انفارمیشن میں آپ نے جو ہے اپنی ڈگری کا نام لکھنا ہے اور یونیسٹی کا نام لکھنا ہے اور سٹار ڈیٹ انڈ ڈیٹ یہ سارا کو لے کے آپ نے جو ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے سکیل آ جائے گی سکیل میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس کون سی سکیل ہے کون سی سکیل آتی ہے آپ کو کون سی سکل میں آپ کو زیادہ نہ لے جائے وہ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے ٹریننگ کا اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کہیں سے کوئی ٹریننگ کرتے رہے ہیں تو اس ٹریننگ کا ادارے کا نام لکھیں اور کتنے سال کرتے رہے ہیں وہ بھی یہاں پر انٹر کریں اگر ٹریننگ نہیں کرتے رہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ کو اس کیپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سارٹیفیکیٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر پوچھے گا کہ آپ نے کوئی سارٹیفیکیٹ لی کوئی ٹریننگ سارٹیفیکیٹ یا ایکسپیرنس سارٹیفیکیٹ وہ یہاں پر اس کی انفرمیشن دینی ہے اگر نہیں لی تو اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اچیومنٹ پر کلک کر دینا ہے اچیومنٹ میں آپ نے جو ہے آپ کوئی چیز کوئی جاب Rachive کر چکے ہیں یا کوئی نہیں آپ نے کوئی پریویٹ جاب Achive کی تھی تو اس کی انفرمیشن دینی ہے اگر نہیں کی تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے research work کون سا جاب کون سی جاب آپ سرچ کر رہے ہیں کون سی جاب لینا چاہتے ہیں اس کی انفرمیشن دینی ہے اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے target جاب پہ pollutر کر دینا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے جاب title لکھنی ہے آپ کون سی جاب ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کریئر لے والا لکھنا ہے کہ آپ کا کون سا لے والا ہے انٹری لے والا یا کوئی اور لے والا ہے اس کے بعد ٹارگٹ منتلی سیلری لکھنی ہے کتنا سیلری آپ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد لاسٹ منتلی سیلری لکھنی ہے کہ آپ نے پچھلے منت جو ہے آپ جو جاب پہلے کرتے رہے ہیں اس میں کتنی سیلری لی وہ آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ منتلی سے لے لکھنی ہے جو ہے آپ یہاں پر ہوا وہی لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ میں آپ جب آئیں گے تو آپ کے سامنے آگے جائے گا ریفرنس یہاں پر آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اور ملازم ہو یا کوئی کسی اور بڑے آدمی کا ریفرن دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈ کی اپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد فینش کی اپشن پر کلک کر دینا ہے جب فینش کی اپشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ بیک آ جائیں گے اور یہاں آنے کے بعد دوستو یہ جو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں دوستو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے جابز پر کلک کر دینا ہے جب جابز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو جاب ہوں گی وہ جو ہے آ جائیں گی یہ دیکھیں دوستو جابز جو ہیں آ چکی ہیں یہاں پر آپ نے جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے جسٹ اس پر کلیک کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی انفرمیشن بھی دی گئی ہے آپ نے جسٹ اپلائی کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے اور جب اپلائی کے اپشن پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی جو انفرمیشن ہوگی وہ ساری آ جائے گی اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی انسٹرکشن آ گئی ہے آپ نے اس instruction کو دیکھ کہ آپ نے apply for this جاب پر collect کر دینا ہے اور یہاں سے آپ یہاں پر آپ کو جو پوچھے گا current salary آپ کی کتنی ہے یعنی کہ موجود آپ جو salary لیتے رہے ہیں پچھلی جاب میں وہ کتنی ہے اگر نہیں لیتے رہے تو آپ یہاں پر fresh بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد expected salary یہاں پر سے پوچھے گا کہ آپ کتنا salary لینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ ان میں سے کوئی بھی آپ salary select کر سکتے ہیں کتنا salary لینا چاہتے ہیں current salary میں بھی آپ نے یہ not apply cable بھی بتا سکتے ہیں اور اگر لیتے رہے ہیں salary تو وہ بھی یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے submit کی option پر collect کر دینا ہے اس طرح دوستو آپ کا online apply مکمل طور پر ہو جائے گا جب apply ہو جائے گا دوستو آپ یہاں پر print بھی نکال سکتے ہیں یہاں پر اس کا print بھی آپ کے سامنے آ جائے گا save job پر collect کریں گے تو آپ کے سامنے جو job پر apply کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اس کی ساری detail آ جائے گی آنے کے بعد آپ نے اس کا print نیچے print لکھا ہوگا آپ نے اس کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ سارے document لگا کے اٹسٹ کرا کے آپ نے بھی دینے ہیں دوستو اس میں جو farm کے ذریعہ apply کیسے کرنا ہے وہ بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ نے farm کے ذریعہ apply کرنے کے لیے آپ نے www.agrypunjab.gov.pk اس کو آپ نے سارچ کر لینا ہے اس ویب سائٹ کو سارچ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے agriculture department جو ویب سائٹ ہے وہ open ہو جائے گی یہاں آنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے نیچے کر دی جانا ہے آپ نے سب سے نیچے آ جانا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے carrier کا option دیا ہوگا آپ نے اس پہ search just click کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو carrier کا option دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں click کرنے کے بعد آپ نے یہ first of all جو job دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں دوستو situation weekend under project اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ جو job ہیں وہ آ جائیں گی اس کی opening date بھی لکھی ہے closing date بھی لکھی ہوئی ہے آپ advertisement download کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں اور اگر farm download کرنا چاہیں تو آپ نے تو آپ نے اس farm پر click کر دینا ہے اس طرح آپ کا جو farm ہے وہ download ہو جائے گا اور اس کو fill کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں دوستو download کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کی application farm آ جائے گا یہاں پر جو ہے آپ نے جو ہے post applied for یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اس post کا نام لکھنا ہے جس پر آپ apply کر رہے ہیں اس کے بعد advertisement date لکھنی ہے کہ کب یہ advertisement issue ہوا وہ date میں نے آپ کو دکھائی ہے اور اس کے بعد closing date بھی آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد date of birth آپ نے لکھنی ہے کہ آپ کی date of birth کیا ہے اس کے بعد age کتنی ہے آپ کی وہ بھی لکھنی ہے اس کے بعد name of applicant لکھنا ہے کہ آپ جو ہے applicant name یعنی اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد father name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ID card جو ہے ID card number لکھنا ہے اس کے بعد attested copies to attached یعنی کے آپ نے ID card کی copy بھی ساتھ لگانی ہے اس کے بعد email address لکھنا ہے اس کے بعد cell phone number لکھنا ہے اس کے بعد postal address لکھنا ہے یعنی کے ڈاک کا پتہ اس کے بعد domicile لکھنا ہے attested copy to attached یہاں پر domicile جو ہے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ attested copy بھی لگانی ہے اس کے ساتھ یعنی کے attest کرا کے آپ نے ایک copy بھی اس کے ساتھ لگا دینی ہے فارم کے ساتھ اس کے بعد آپ نے experience certificate attested copies to attached یہاں پر experience certificate ہے تو اس کی بھی attest کرا کے آپ نے copy لگانی ہے اس کے بعد release order issue by the concern issue in case of ex-service man یہاں پر اگر ex-service man رہے ہیں یعنی کہ کوئی جاب پہلے کرتے رہے ہیں سرکاری تو آپ یہاں پر اس کی attested copies آپ اس کو بھی ساتھ لگانا ہے اس کے بعد حافظ قرآن ہے certificate ہے تو اس کو بھی attest کرا کے آپ نے ساتھ لگانا ہے اس کے بعد اگر ایکویلنسی سارٹیفیکیٹ ایشور بائید آئے چیز سیری اتھارائیز انسٹیٹیوٹ اگر آپ کے پاس جو انسٹیٹیوٹ کسی بھی چیز کی یا سارٹیفیکیٹ کوئی بھی ڈگری کی جو بھی سارٹیفیکیٹ ہے آپ اس کو attest کرا کے آپ نے ساتھ لگانی ہے اس کے بعد ثری فوٹوگراف attesters کا پیزہ یہاں پر آپ نے جو ہے تین جو ہے فوٹوگراف آپ نے جو ہے attest کرا کے آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سی وی جو ہے آپ کے پاس ہو تو آپ نے سی وی بھی آپ نے کاپی اس کی ٹیسٹ کرا کے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے qualification جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے یہاں پر information دینی ہے attested copies بھی attire لگنی ہے qualification جتنی بھی ہوا اس کی ساری کاپیاں آپ نے لگانی ہے یہاں پر name آفدہ سارٹیفیکیٹ ڈگری لکھنی ہے کہ آپ نے کونسے ڈگری کی اس کے بعد پاسن لکھنا ہے کتنے سال کونسا سال تھا اس کے بعد ٹوٹل مارس لکھنا ہے مارس سبسٹین لکھنا ہے ٹویان لکھنا ہے کونسا ٹویان ہے اس کے بعد جو ہے فیلڈ آف سٹڈی لکھنی ہے سبجیکٹ لکھنی ہے کہ آپ نے کس میں جو ہے وہ ڈگری کی اس کے بعد آپ نے ساری information یہاں پر educational دے کے یہاں پر ساری educational information دے کے آپ نے جو ہے سارے document آپ نے attach کر دینے attach کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ جو ہے نیچے آپ نے جو ہے signature کرنا ہے آپ نے اس کے بعد name لکھنا ہے پورا اس کے بعد date لکھنی ہے جب آپ نے جمع کروانا ہے سارے document لگانے کے بعد دوستو آپ نے farm کو بھیجنا کہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو سیکٹری ایگری کلچر کورمنٹ اف پنجاب سیویل سکیٹ ریٹ ٹو بینک روڈ اولڈ پی اینڈ ڈی بیلڈنگ لہور اس اڈریس پر آپ نے جو ہے بھیج دینا ہے اگر آپ آن لائن اپلائی کیا ہے آپ نے تو آپ یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں دوستو آن لائن اپلائی کیشن جو آپ نے print نکالا ہے اپلائی کر کے اس کو آپ نے اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹ آپ نے اٹس شدہ لگا دینے اس کو بھی اسی اڈریس پر بھیج دینا ہے سیم اڈریس پر سیکٹری ایگری کلچر گورمنٹ اف پنجاب سیویل سیکٹری ایٹ ٹو بینک روڈ یہاں پر بھیج دینا ہے دوستو آن لائن اپلائی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کی اگر بیڈاک کوئی پوسٹ نہ پہنچے تو آن لائن آپ کا اپلائی ہو چکا ہے وگر نہ آپ نے بھیجنا لازمی ہے ڈاکومنٹ اور اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے ایسی انفرمیشن اب تک روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ